موسیقی 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 کیا پریشانی بڑے بابو کچھ بتائیے تو سہی کچھ نہیں رام سروب جی جب سے ہم یہاں آئے نا ہماری تو قسمت ہی پھوٹ دیں اچھا یہ بتائیے رام سروب جی مجھ سے پہلے جو لوگ یہاں آئے تھے ان کے ساتھ بھی ایسی پریشانی ہوئی تھی کیا بڑے بابو ویسے یہاں پر میں پچھلے کافی عرصے سے پراؤڑ شکشہ کا کام کر رہا ہوں اس سے پہلے جو لوگ تھے وہ سم مجھ سے پرچت تھے پرانے بابو کی تو مجھ سے بہت اچھی جان پہچان تھی لیکن انہیں کوئی شکایت نہیں تھی اس جگہ سے لوگ پہلے چائے پیو ارے ہاں بڑے بابو میں نے آپ سے پوچھا تھا کیا پریشانی ہے آپ کو لیکن آپ نے بتایا نہیں اپنوں سے کیا شپانا جب سے ہم یہاں آئے نا ہماری تو قسمت ہی پھوٹ گئی پہلے تو مکان کی پریشانی ہے بڑی مشکل سے مکان ملا بھی تو دو کلومیٹر دور کمال ہے بڑے بابو اسکول کے پاس آپ کو مکان نہیں ملا جبکہ وہاں تو اچھے خاصے مکان خالی پڑے ہوئے مکان تو کئی تھے اور مل بھی رہتے پر مکان کیوں نہیں لیے یہ اب آپ کو کیا سمجھائیں سب انبھو کی بات ہے تب سے قسمت کے مارے ہم اس قبوتر خانے میں جی رہے ہیں نہ جانے کس گھری میں لیا تھا یہ اور جب سے مکان لیا سائٹل خریمی کوئی کیونکہ دو کلومیٹر کا راستہ تو پیدل کارا نہیں جا سکتا اور سائٹل کے اکھری بھی تب سے آفت کھڑی ہو گئی سائٹل سائٹل سے کونسی آفت کھڑی ہو سکتی ہے ارے لاللہ جی یہی سائٹل تو ان کی لیلہ ہے ارے بھابی آپ نے تو لیلہ کا نام لے کہ مجھے اچھا ہے آپ دلائیا آج موہنپور میں نوٹنکی آئی ہوئی ہے اچھا ہاں اور وہ لوگ لیلہ مجھنو کی نوٹنکی کر رہے ہیں بڑے بابو آئیے ہم لوگ بھی لیلہ مجھنو کی نوٹنکی دیکھیں ہاں ہاں چلیے ہاں ہاں لیلہ مجھنو کی نوٹنکی دیکھو گے یوں جی ہم کسی سے کم ہیں کیا ہاں ہاں جاؤ بڑے مجھے سے لیلہ کو دیکھو مگر ایک بات یاد رکھنا دروازہ باہر سے بند کر کے جانا میں تو راست کو اٹھنے والی نہیں اور ہاں اپنی اس لیلہ کا بھی بندوست کر کے جانا آئیے بڑے بابو کھلتے ہیں چلیے سبھی کو سکھی رام کا رامرہ ساتھیوں آج ہم آپ کے سامنے ایک ایسا خیل پیش کر رہے ہیں جس کے بارے میں ہندوستان تو کیا ہندوستان کے باہر بھی سبھی لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں اور اس خیل کا نام ہے لیلہ مجھنو آج آج دنگے دنگے آگے یہ کیا کپ ہے سٹیک پر ساکی لے کر آرہے ہو ارے تھوڑی سی لگائی ہے کیا بھانکھا کر آرہے ہو یہ تو پاگل ہے اس کو پتا کچھ نہیں یہ تو پاگل ہے اس کو پتا کچھ نہیں جائیے اور منی جر سے ملی یہ زرا کر دیا کھیل کینسل ارے آج کا پوچھئے جا کے ان سے ہے کیا مجرہ کیوں بھائی یہ کیا بات ہے اس میں منیجر سے کیا مطلب کھیل تماشا ہم کریں محنت مزدوری ہم کریں اور مرضی چلے گی منیجر کی یہ تو وہی بات ہوئی کی یہ تیل جلے باتی جلے اور نام دیا کا ہو یہ گوری نے باتا جناہ پر نام پی یاد ہو بند کرو یہ سب سنیے آج ہمارا نوٹنکی کا کھیل اس لئے نہیں ہو سکتا کی گرد اٹھا ہے پیٹ میں لیلا ہے بیمار مجنو کو جالا لگا آیا تیز بخار آیا تیز بخار گلا جو گر کا بیٹھ گیا ہے اور بینا پیشگی نککارے والا بھی ایٹھ گیا ہے نکل نکل جلدی نکل چھوٹی ہے تیری بات کھیل رد ہو جانا ہماری عجت پر آگا دکھی رام ہے نام ہمیشہ دکھی دکھ بوتا ہے بات بات پر ماتا پکڑے قسمت کو روتا ہے ارے بیمار شیطان اوگوڑوں کی خان میرے پاس تیار ہے سارا سامان میں انسان تو کیا پیر پودھرا پتہ کسی پر بھی کھیل بنا سکتا ہوں تادرا ٹھومری ٹپا تبیل کچھ بھی سنا سکتا ہوں یہاں تک کہ تیری سائیکل کو ہی روین بنا سکتا ہوں ارے واہ کووے کی چوچ میں انگور خدا کی قدرت پہلوے خور میں لنگور خدا کی قدرت پہلوے خور میں لنگور خدا کی قدرت بات 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 اب سائیکل پر ہی نوٹنکی ہوگی اور سائیکل ہی ہماری ہیروین ہوگی مجھو پرکاڑا ہے جرور کوئی ساتھ ہے سائیکل کی بات لینکی سائیکل کی بات لینکی سائیکل کی بات لینکی جندگی میں ایسے شوب گھڑی آج آئی ہے بیوی گھر بے کی سائیکل ساتھ آئی ہے دنیا نے دیکھا تو چرچہ پھیل آئی ہے لنگور کی امہ کی سو دنگ آئی ہے میرے لیے سمجھو لیلا پیاری آئی ہے مجھو جوانی میں مکمک آئی ہے یہ تو میری سائیکل ہے چور چوری کر کے لائے ہیں یہ کوئی معمولی سائیکل کی بات نہیں ہے یہ وہ حسین چھل چھبیلی ناظرین لچکیلی سائیکل ہے جیسے ہماری لیلا لیکن اس کی کہانی شروع ہوتی ہے اس کے مالک سے تو صاحب یہ رہی شروعات ہمارے بڑے بابو کی اس کے بعد انہوں نے پھر ڈھوڑنا شروع کیا رہنے کے لیے ایک اچھا سا مکان کیا یہی ایک مکان رہ گیا ہے بڑے بابو گاؤں کے آپ کو ایک ایک مکان میں نے دکھا دیئے ایسا مکان آپ کو اس گاؤں میں نہیں مل سکتا بجلی ہے اس مکان میں بمبا ہے رسوئی گھر بھی ہے اور ساتھ میں تین کمرے بھی ہیں اندر بہت بڑیا کھلا ہوا آنگن بھی ہے دیکھیں باہر کتنا بڑا بگیچہ ہے تین کمرے بھی ہیں اندر کرایا بہت کم ہے اب اس مکان کو آپ لے ہی ڈالیے بابو کیا خاک اچھا ہے یہ اس کا دروازہ دیکھ رہا ہے تم دکھن کی طرف میں اس میں کوئی راکچس رہتا ہوگا تو جناب قسمت کے مارے شرید دکھی رام جی نے اس مکان کو اس لیے چھوڑ دیا کیونکہ اس کا دروازہ دکھن کی طرف کھلتا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے سکول سے دو کلومیٹر دور گندی نالیوں سے گھیرا ہوا نیچے پٹاؤ کا گھٹن بھرا مکان کرائے پر لے لیا عجیز آپ کیوں نہ لیتے انہوں کو مکان سے نہیں دروازے سے مطلب تھا اس کے بعد جب انہوں کو گھر سے روز سکول دو کلومیٹر پیدل چلنا پڑا تب ہمارے بڑے بابو یعنی دکھی رام جی نے سوچا کہ بھائیہ کیوں نہ اب ایک سائیکل خرید لی جائے ارے واہ کتنے خورت لگ رہی ہے نئی خریدی ہے تو سندر تو لگ بیکری اچھا چلو گھر ماں چلو تم کچھ کھائے پی لیا بیچارہ دکھی رام رو رہا ہے اپنی قسمت کو یہ تو اس سائیکل کے ساتھ ہونا ہی تھا شنیوار کو لینی پڑی تھی نا اسی لیے اس کا ریفلیکٹر ٹوٹا وہ الگ اور گھرے اچھی آئے وہ الگ میری تو قسمت ہی خراب ہے ہاں ایرے قسمت دیکھا صاحب سائیکل کا ریفلیکٹر وہ پیچھے والی چھوٹی سی بطی اس کو توڑا بچوں نے اور مارے گئے شنیچر مہاراج لیکن صاحب کہانی کا یہ ہی انت نہیں ہوا ارے دھیرے دھیرے درہ سمھل کے جانا گردن کے ار درد اچھا نہیں ہو تھے اوہ سنا حکیم صاحب سے تم صاف صاف بتائے دے ہو کہ یہ حالت تین دنوں سے ہے ٹھیک ٹھیک کہہ دوں گا کہہ دوں گا تم نے مجھے کیا بچہ سمجھے کہا ہے اے لڑڈو کے باپو تاہن اپنا پٹا تو ٹھیک کہہ لیو ستیا ناس سسری سمیں پہ جھوٹا دے جاتی اس سے تو اچھا تھا کہ سائکل ہی نے کھریتا پتہ نہیں کونسی منوز بھری پہ اس کو کھری لیا آئی 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 اسے تو ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ اس طرح سے اگر سائیکل دھوپ میں کھڑی کر دی جائے گی تو اس کی پہیوں کے ہوا نکل جائے گی اب رونے دھونے سے کیا فائدہ یہ تو خود کے کرم ہیں اس کا قسمت سے کیا لینا دینا یہ ماننے والے نہیں ہیں ایک دن ارے بھائی کہا ہو ابھی تک تیار نہیں ہمیں سکول جانا ہے انسپیکٹر صاحب آنے والے ہیں سارا ایکاؤنٹ پیش کرنا دیر تو خود کر رہتے اور چلاوت ہم پر ہیں ارے تم یہاں بیٹھے ہو ہم سمجھے سیزک سامنے بیٹھے ہوگی اور جس دن میرا کام نکل کر آئے گا اس دن تمہارا کام ضرور نکل آئے گا کیوں خفا ہو رہے ہو ایک دن اگر اپنی سائیکل پر بٹھا کے سہیلی کے گھر چھوڑا ہوگے تو کون سا آسمان ٹوٹ پڑی ہے مگر آفت تو ہی ہے کہ جس دن سے سہیلی کے گھر جائے کا کہا ہے تا انہی تر پھولے لگاو اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلو چلو ہاں نیتو ہاں نیتو بہت بولا تھی چلو بیٹھو کئی سے بیٹھے گی کار دور ہٹاو لےو آرے تم بیٹھاؤ نا سمجھل کیر بیٹھو تمہوں گری ہوں ہم کا ہوں گری رہی ہو آچھا اب بھولو کم آرے چھوٹائے نہ چاہیے یہ ہمارا ساؤتن کبھی ٹھیک بھی رہی ہے تم کا انسپیکشن پہ جائے کا دیر ہو تھے تم چلے جاؤ ہم کا جائے کہ ہوئی اپن سہیلی کیا ہم پیدر چلے جائیں بیٹھو ہم ہوا بھر بھائی لے تو بات چلے نا 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 ہم نہ جائیں ہم چھوٹائے جائیں آرے آچھا تائر میں جڑا ہوا بھر دو یہ لو بھی بھر دے دے ساپ دیکھ لے ساپ ٹھیک ہے نہیں اور بھرو ہم رہے خیال سے ساپ ٹھیک ہے نہ راستے میں آپی پریسانی ہوئی کہا اسے گرم بہت ہو رہی اس میں ہوا بھرو سایکل میری ہے جو کچھ ہوگا وہ میں بھوک دوں گا لے وہ بھر دے رہے ساپ بھرو اور بھرو ساپas بھرو آآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآآß gördی موسیقی بڑے بابو کارا ہے از انسپیکشن کا دین ہے پھر بھی گائے بھو گئے موسیقی 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 پاگل ہے کیا؟ میں پاگل پاگل نہیں ہوں میں اچھی طرح جانتا ہوں تم لوگ میرا مزاک اڑا رہے ہو میں باہر سے آئے ہوں اس گاؤں کا نہیں ہوں تو اس کا میرا مزاک اڑایا جائے بھائی صاحب بھائی صاحب ذرا ان کو سمجھائیے یہ سب صرف ناٹک ہے ناٹک ناٹک ہے لیکن وہ سب اسی طرح کیوں ہو رہا ہے جس طرح میری زندگی میں ہوا ہے اچھا اچھا اب سمجھ میں آئی بات لیکن بھائی صاحب یہ صرف آپ ہی کی کہانی نہیں ہم سب کی کہانی بات 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 سمجھ میری ساکل مجھے وپس کر چل دی ارے بھائی صاحب آپ نہاں خفا ہو رہے ہیں ہمارا مقصد آپ کو خفا کرنے کا نہیں تھا ہم تو ناٹک میں یہ دکھا رہے تھے کہ دنیا میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو اپنی کرنی کا دوش اپنی قسمت کو دے دیتے ہیں قسمت میری پھوٹ گئی ہے ایسی باتیں سپنے میں بھی لاتے کبھی ناویر تو بھائیہ اسی لیے کہا ہے کہ اندوشواس کو چھوڑ کے سمجھ اور گیان سے کام لو بڑے بابو اٹھئے یہ لوگ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ خانکہ سائیکل کے پیشے پڑے چلیے گھر چلیے وہ تو ٹھیک ہے رامتروب جی لیکن میری سائیکل آپ سے کہ چکا ہوں کہ آپ کی سائیکل گھر میں ہے گھر میں آپ کے لیے ناٹک رکے گا نہیں تو نہ رکے ہاں چلیے پالا سچ بھگوال کی بڑی بہربانی ماسر صاحب سائیکل یہی پہ ہے آپ کی بادل کو سچ رکھ لی میں آپ کو بار بار بتا رہا تھا لیکن آپ مانے تب نا لو ہو گئی تسلی اور جناد اس جھنجھٹ میں آپ کو یہ بھی نہیں یاد رہا کہ وہاں لیلا مجنو کا پیار شروع ہو گیا ہوگا رم جم رم جم پانی بر سے مجنو کھڑا نہ آئے آئے مجنو کھڑا نہ آئے کوٹے اوپر لیلا چاکے کوٹے اوپر لیلا چاکے مجنو بہنا جائے مریہ موری بھی دی جائے مریہ موری بھی دی جائے لیلا لیلا بکاروں میں من میں میری لیلا بسی مورے من میں لیلا 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 دیکھا واپس آئے لیکن لیلا کو آپ نے نہیں دیکھا کسی تھی لیلا اوری کسمت نہیں اب کسمت کی بات بند رمجم رمجم پانی برسے مجنو کھڑا نہ آئے آئے مجنو کھڑا نہ آئے کوٹے اوپر لیلا چاکے کوٹے اوپر لیلا چاکے مجنو بہنا جائے مریہ موری بھی دی جائے مریہ موری بھی دی جائے رمجم رمجم پانی برسے مجنو کھڑا نہ آئے آئے مجنو کھڑا نہ آئے